محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو برائے مہربانی پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پانچ لوگوں کو شیئر ضرور کریں اگر زیادہ ہو سکتا ہے تو بہت بڑی بات ہے یہ آپ کے لیے سواب جاریاں ہیں اس لیے آپ ایسا ضرور کریں گے مجھے یہ اللہ سے اور آپ لوگوں سے پوری پوری امید ہے دوسری ایک بات آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ مجھے کہیں سے ایک فون آیا اس بندے نے بڑی عجیب بات مجھ سے کہی میں تو سچ میں حیران ہو گیا کہ کیسے کیسے لوگ اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائے ہیں کہنے لگا کہ مرانا آپ کی جو یہ سیریز ہے محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں سارے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت مزہ آیا فلانے پارٹ میں تو بہت مزہ آیا اور فلانے پارٹ میں تو بہت زیادہ مزہ آیا لیکن بڑی معافی کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں مرانا کہ فلانے پارٹ میں اور فلانے ایک پارٹ میں مجھے ویسا مزہ نہیں آیا جیسے فلانے پارٹ میں آیا تھا مجھے اتنی حیرت ہوئی اتنی حیرت ہوئی میں نے اس سے کہا بھائی یہ حضور کی سیرت بیان کی جا رہی ہے حضور کی تکلیفوں سے بھری زندگی بیان کی جا رہی ہے صحابہ کی تکلیفیں حضور کی مسیبتیں جو انہوں نے دین کے خاطر اٹھائی ہے میرے بھائی یہ کوئی انٹرٹینمنٹ شو نہیں ہے جہاں پر میں آپ لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کا خیال رکھوں آپ کے مزے کا خیال رکھوں میرے بھائیوں بہنوں آپ کو پتا ہے مجھے ایک ویڈیو بنانے کے لیے پندرہ سے سترہ منٹ کا یا بیس منٹ کا ویڈیو بنانے کے لیے کم سے کم چھے سے سات گھنٹے لگ جاتے ہیں میں سب کام چھوڑ کر اللہ کے لیے میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے بڑی شدت کے ساتھ میں اس کام کو کر رہا ہوں آپ کو صرف سننا ہے سمجھنا ہے احساس کرنا ہے عمل کرنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے شیئر کرنا ہے ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ محنت اور ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صیرت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور یہ کام آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں اس لیے دوبارہ اس بات کا عظم کریں ارادہ کریں کہ آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں گے اور ان ویڈیوز میں آپ اپنے مزے کو اور انٹرٹینمنٹ کو تلاش نہ کریں برائے مہربانی اور شیئر کریں اس لیے کہ ایک شیئر کی وجہ سے پتہ نہیں کس کی زندگی پلٹ جائے اور ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم نے ستائیسے وحصے میں سنا کہ کس طرح ایک نئی سازش کر کے مکہ والوں نے سارے ایمان والوں کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا اور سوشل بائیکارٹ کر دیا اس گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے آپ کے خاندان والوں نے بہت بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا فاقے سے رہے پیٹ پر پتھروں کو باندھا مکہ والوں نے ایمان والوں کو دانے دانے کو ترسا دیا اس طرح بائیکارٹ کو تین سال بیدھ گئے کیونکہ وہ جو اعلان نامہ تھا وہ اہد نامہ وہ ایگریمنٹ جس میں سب نے دستخط کی تھی سب نے گواہی دی تھی بڑے بڑے سرداروں نے قسم کھائی تھی وہ ابھی تک کعبے میں یعنی خانہ کعبہ میں لٹکا ہوا تھا اس لیے جب تک وہ اہد نامہ وہ ایگریمنٹ وہاں لٹکا ہوا تھا کوئی چاہ کر بھی اس بائیکارٹ کو ختم نہیں کر سکتا تھا چلیے اب آگے سنتے ہیں جب اس بائیکارٹ کو پورے تین سال بیدھ گئے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ چچا وہ جو اہد نامہ ہے یعنی وہ جو ایگریمنٹ ہے جس میں سب نے قسمیں کھائی ہے اور گواہی دی ہے اور اس میں پوری داستان ہمارے بائیکارٹ کی لکھی ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے یعنی اس کے سب الفاظوں کو دیمک نے چاٹ لیا ہے جتنے بھی ظلم کے اور شرگ کے جتنے بھی الفاظ تھے اس پر سب کو دیمک نے صاف کر لیا ہے صرف خدا کا نام یعنی بسمک اللہم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ اس پر لکھا ہوا تھا صرف وہ باقی رہ گیا ہے باقی سب صاف ہو گیا ہے چچا ابو طالب کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی مگر وہ اپنے بھتیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ رکھتے تھے وہ جانتے تھے کہ میرا بھتیجہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اس لئے چچا ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ ضرور یہ خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ فوراً اپنے چند حاشمیوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں پہنچے وہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر وہ سمجھے کہ ہاں اب ان کی مسئبتیں اب ان کو برداشت نہیں ہو رہی ہے اب یہ سب مسئبتوں سے اور بائیکار سے گھبرا کر معافی مانگنے آ رہے ہیں چچا ابو طالب نے آتے ہی کہا کہ اے قریش کے لوگو میرے بھتیجے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خبر سنائی ہے کہ تم سب سنگر حیران ہو جاؤں گے وہ خبر یہ ہے کہ جو اہدنامہ جو ایگرمنٹ کعبے کے اوپر لٹکا ہوا ہے نا اس کے سارے الفاظوں کو سارے ورڈز کو دیمک نے چھاٹ لیا ہے صرف اللہ کا نام باقی ہے اور تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں سارا مکہ سارا عرب جانتا ہے کہ میرا بھتیجہ یعنی اللہ کا رسول اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا اس کی زبان سے جو بھی بات نکلی ہے وہ سچ ہی نکلی ہے اس لئے آج فیصلہ ہو جائے تم وہ اہدنامہ اتار کر دیکھو کہ میرے بھتیجے نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس کے سارے الفاظ کو دیمک نے چھاٹ لیا ہے اگر دیکھو اگر میرے بھتیجے محمد کی بات سچ نکلتی ہے اگر سچ میں دیمک نے سارے الفاظوں کو صاف کر دیا ہے تو تم کو یہ ظلم ستم یہ بائیکارٹ آج ختم کرنا ہوگا اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو پھر اس کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا چاہے تو تم اسے قتل کر دو چاہے تو زندہ رکھو چچا ابو طالب کی یہ شرط سن کر تو قریش بہت خوش ہو گئے انہوں نے کہا کہ بلکل ڈن تے ہیں یہ شرط پکی کیونکہ قریش کے خیال میں یہ بات ناممکن تھی ایمپوسیبل تھی کہ جو تحریر اوپر لٹکی ہوئی جو اہد نامہ ایگریمنٹ اوپر لٹکا ہوا تھا اس کی ساری لکھاوٹ مٹ جائے اور ساری تحریر مٹ جائے اور صرف خدا کا نام باقی رہ جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے انہوں نے ابو طالب کی یہ شرط کو ڈن کیا اور اس کو تے کیا اور جلدی سے جا کر وہ تحریر کو وہ اہد نامہ کو اتار کر لے کر آئے جب لا کر دیکھا تو سارے قریش کے ایک دم مو لٹک گئے کیونکہ سچ میں وہ پوری تحریر وہ پوری لکھاوٹ اللہ کے نام کے علاوہ سب کچھ مٹ گیا تھا اب قریش لا جواب ہو چکے تھے اس طرح یہ ظلم یہ بائیکارٹ نبوت کے دسوے سال یعنی ٹوٹل تین سال کے بعد یہ ختم ہوا قریش نے وہ اہد نامہ وہ ایگریمنٹ پھاڑ کر پھیک دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اور آپ کے حمایتی آپ کے سپورٹر اس گھاٹی سے باہر نکل سکے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دین کی تبلیغ کا کام پھر سے شروع فرما دیا اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بائیکارٹ کی سختی اور مشکت سے رہائی نصیب ہو گئی لیکن دوسری سختی دوسری مشکت دوسرا سب سے بڑا غم اور مصیبت آپ کا انتظار کر ہی نہیں تھی دنیا کے سب سے پیارے چچا سب سے بڑے حمایتی سب سے بڑے سپورٹر اور مکہ والوں اور آپ کے بیچ سب سے بڑی دیوار چچا ابو طالب اچانک بیمار پڑ گئے چونکہ چچا ابو طالب کافی بوڑے ہو گئے تھے اور ان ساری مصیبتوں کی وجہ سے اور اس بائیکارٹ کی وجہ سے وہ اور بھی نڈال ہو گئے تھے بوڑی اور کمزور ہڈیا کب تک آخر کب تک غم کا بوجھ اٹھا سکتی تھی آپ سخت بیمار پڑ گئے اور بیماری آپ کی بڑھتی چلی گئی اور موت بڑھاپے کے اونٹ سے آپ کو جھاکنے لگی ساس کی دور اتنی کمزور ہو گئی کہ بس ایک جھٹکے کی دیر تھی دنیا میں ہر بیماری کا علاج ہے نا لیکن موت کا نہیں اس منزل پر آ کر ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کیا امیر کیا غریب کیا طاقتور کیا کمزور کیا عالم کیا جاہل موت سب کے ساتھ ایک جیسا ہی معاملہ کرتی ہے یہ خبر جب قریش والوں کو ملی کہ ابو طالب اب آخری وقت میں ہیں نزا کی ہچکیاں ان کو لگی ہوئی ہیں تو سب مل کر سب نے سوچا کہ جا کر ابو طالب سے ملتے ہیں اور آخری وقت میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ جاتے جاتے محمد اور ہمارے درمیان کے جھگڑے کو ختم کر کے جائے ایسا کوئی فیصلہ کر دے کہ ہمارے درمیان کا یہ جو تنازہ ہے یہ جھگڑا ہے یہ ختم ہو جائے اور اگر کیوں کہ جو مکہ والے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر چچا ابو طالب کے مرنے کے بعد اگر ہم حضور کو ستائیں گے پریشان کریں گے تو سارے عرب میں ہماری زیادہ بدنامی ہو جائے گی کہ دیکھو جب محمد بے سہارا ہو گئے جب ان کا کوئی سپورٹر نہیں رہا ان کے چچا جو ابو طالب تھے وہ چلے گئے تب یہ لوگوں کو ان کی طاقت بڑی اور محمد کو یہ ستانے لگ گئے اس سے ہماری سارے عرب میں بدنامی ہو جائیں گی اس لئے قریش چاہتے تھے کہ ابو طالب کے پاس آئیں اور اس معاملے کو جو ہے سلجا دیا جائے غرز کے کچھ لوگ ابو طالب کے پاس پہنچ گئے ابو طالب بیمار تھے زندگی اور موت کے انتظار میں پڑے ہوئے تھے قریش کے لوگوں نے ابو طالب کے پاس پہنچ کر کہا کہ دیکھو ابو طالب آپ کو تو پتا ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کی کتنی عزت ہے اس لئے آپ اپنے بھتیجے کے اور ہمارے درمیان جاتے جاتے انصاف کر کے جائیے اس سے کہیے کہ وہ ہم کو اور ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہیں ہم اس کو برا نہیں کہیں گے بات ختم ہو جائے گی چنانچہ چچا ابو طالب نے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے کہ قریش کے لوگ دیکھو محمد کیا چاہتے ہیں تو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا بس یہ دو جملے بول دیں معاملہ ختم جھگڑا ہی ختم تو قریش کے لوگوں نے کہا کہ کون سے دو جملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھر اتنا کہے دیں ایمان لے آئے بات ختم ہو جائے گی تو جب یہ دو جملے یعنی کلمہ جب قریش کے لوگوں نے سنا تو وہ پیر پڑکتے ہوئے جھلا کر وہاں سے واپس ہو گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس آدمی سے اب کوئی امید مت رکھو یہ اپنی بات پر اٹل ہے اور یہ ہلنے والا نہیں ہے ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں وہ وہاں سے تو چلے گئے لیکن آخری وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے گے چچا کم سے کم آپ کلمہ پڑھ لیجئے آپ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ آپ جاتے جاتے صرف اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے میں قیامت کی دن آپ کے لئے حجت قائم کروں گا تو وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ابو طالب کو اشارے سے منع کیا کہ بالکل نہیں ابو طالب تم اپنے بھتیجے کی بات میں مت آؤ اور یہ کلمہ مت پڑھو اور اپنے باپ دادا کے دین کو مت چھوڑو چنانچہ چچا ابو طالب نے جو آخری جملے کہے وہ یہ تھے کہ بھتیجے اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ لوگ میرے مرنے کے بعد ہسیں گے کہ ابو طالب تو دیکھو جاتے جاتے موت سے ڈر گیا تو بیٹے میں یہ جملے کہہ دیتا میں یہ کلمہ پڑھ لیتا لیکن میں اب اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے آپ کا بہت احترام اور عزت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چچا کو دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہو جائے اسی وجہ سے ابو طالب کے اسلام قبول نہ کرنے سے اور انکار کرنے سے آپ نے بہت زیادہ اثر لے لیا آپ بہت زیادہ غمغین رہنے لگے اداس رہنے لگے آپ کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرمائی اور آپ سے فرمایا کہ آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے غمخار سب سے بڑے حمدرد آپ کے سب سے بڑے مددگار چچا ابو طالب اس دنیا کو چھوڑ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش اور ان کی دشمنی کے لئے جسے چھوڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی موت کے غم سے بے حال ہو گئے تھے لیکن ادھر قریش کے گھروں میں خوشیوں کے چراغ جننے لگے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد بے سہارا ہو گیا آج تک ابو طالب کی حمایت کام آتی رہی لیکن موت نے اس کو ختم کر دیا فنا کر دیا اب ہم محمد کو توڑ کر رکھ دیں گے نعوذ باللہ من ظالی لیکن یہ مکہ والوں کی بھول اور کم نظری تھی قدرت ان کی ان باتوں پر اور ان کی ان سوچ پر ہس رہی تھی گویا یوں کہہ رہی تھی کہہ رہے نادانوں محمد کا بھروسہ ابو طالب پر نہیں ہے خدا پر ہے ابو طالب مر گئے لیکن خدا تو زندہ ہے یاد رکھو محمد کو اس دنیا میں کسی سہارے اور کسی وسیلی کی ضرورت نہیں ہے جس خدا نے اسے نبی بنا کر بھیجا ہے وہ اس کا سب سے بڑا سہارہ ہے چچا ابو طالب کا انتقال اس بائیکارٹ کے تین سال کے ختم ہونے کے چھ مہینے بعد ہوا یعنی نبوت کے دسوے سال ہوا ابھی چچا ابو طالب کی موت کا صدمہ اور زخم ہرا ہی تھا زیادہ دن بھی نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے زبردست حادثے سے آپ کو دوچار کر دیا اور وہ حادثہ یہ تھا کہ آپ کی پاک بیوی آپ کی غم گسار آپ کی شریک حیات ہم سب کی امہ جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئی اور چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو بے انتہا محبت کرنے والی بے حد غم گسار بیوی تھی جو دل و جان سے آپ کی خدمت کرتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آنے کے بعد جتنے بھی دن وہ زندہ رہی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر توازوں میں کوئی کمی نہیں کی اپنا سارا مال اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلی وہ نیک عورت تھی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم عورت تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سلام بھیجا تھا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں موتیوں اور جوائرات کا محل دینے کا وعدہ کیا تھا چھچا ابو طالب اور اپنی سب سے چہیتی شریع کے حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو زبردست ہم دردوں سے محروم ہو گئے تھے حضرت خدیجہ کا انتقال ایک روایت کے مطابق چھچا ابو طالب کے دو مہینے بعد اور دوسری روایت کے مطابق چھچا ابو طالب کے انتقال کے صرف تین دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ انتقال نبوت کے دسوے سال رمضان میں ہوا تھا اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر پیسٹھ سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال تھی اس لیے نبوت کے دسوے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے اور اسی نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے کیونکہ اسی سال غموں کے دو بڑے بڑے پہاڑ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے تھے آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے آج ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے انتیسوے حصے میں یعنی پارچ ٹوئنٹی نائن میں ہم تائف کا دردناک واقعہ سنیں گے اور اس کے بعد میراج کا واقعہ سنیں گے تب تک آپ تھوڑا انتظار کریں اور ان ویڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں ہمارے نبی کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ ہمارے لیے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح حمد کے ساتھ کیونکہ سفر بہت لمبا ہے سفر بہت لمبا ہے پتہ نہیں کتنے حصے اور کتنے پارس اس کے بنیں گے لیکن اگر آپ لوگ اچھے اچھے کمنٹس کے ذریعے اور شیئر کے ذریعے ہمیں حوصلہ دیتے رہیں تو بہت مہربانی ہوگی کیونکہ شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے باقی بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ لوگ کافی سمجھدار لوگ ہیں تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ